اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی رمضان رہے اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں اللہ نے اس مبارک مہینے کے دامن میں ڈال دی ہیں یا ایوہ اللہزین آمانو کتب آلیکم اس سیام کما کتب آلاللہزین من قبلکم کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے کیوں فرض کیے گئے وجہ کیا ہے لَا لَكُم تَتَّقُون تاکہ تم متقی بن جاؤ تم پرہیزگار بن جاؤ تو روزے کی فرضیت کا نتیجہ تقوے کا حاصل ہونا ہے اتقا کی دولت کا نصیب ہونا ہے تو اس آیتِ قریمہ میں تین چیزیں بیان کی گئے سب سے پہلی کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے پھر دوسری بات جس طرح تمہارے سے پہلوں پہ فرض کیے گئے اور تیسری بات تاکہ تمہیں تقوے کا نور نصیب ہو تمہیں اتقا کی دولت نصیب ہو تو ایک تو روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا اور دوسرا یہ تسلی دی گئی کہ یہ بھوک اور پیاس کی شدت تمہیں ہی نہیں کاٹنا پڑے گی تم سے قبل بھی لوگ یہ عبادت کرتے رہے ہیں اور وہ اس مشکل عبادت سے تقوے کو حاصل کرتے رہے ہیں اور تمہیں بھی ہم اس راستے سے تقوے نصیب کرنا چاہتے ہیں علامہ حقی علیہ الرحمن نے لکھا ہے کہ ملک تحمور السالس یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ گزرا ہے اس کے زمانے میں قاحت پڑ گیا تھا تو اس نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ ایک وقت کا کھانا آپ کھا لیں اور ایک وقت کا کھانا بچائیں اور وہ قاحت زدہ علاقوں میں بھیجیں تو قوم نے اس حکم کو بسر و چشم قبول کیا اور ایک وقت کا فاقہ کاٹ کے اپنے ان بھائیوں کے لیے وہ کھانا بھیجتے جو قاحت میں مبتلا تھے قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آگئی اور وقت کے نبی پر وحی کی گئی کہ تمہارے اس عمل کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد متصل ہی یہ عبادت فرض کی گئی اور پھر جتنی بھی ملتیں قومیں اور امتیں آئیں ان میں روزے کی تحسین کی گئی اور روزے کی تلقین کی گئی روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے اتقا کی دولت نصیب اب سوال یہ ہے کیا تقوی بھوک اور پیاس سے حاصل ہوتا ہے پیاس کاٹنے سے بھوک کاٹنے سے کیا تقوی نصیب ہو جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی یہاں ناروے میں اور مختلے ممالک کے اندر بیس بیس گھنٹے کا روزہ ہے اور ہمارے بھی یہاں سولہ سترہ گھنٹے مسلسل شدت کی گرمی میں بھوک اور پیاس کاٹنا ہوتی ہے اتنا طویل دورانیاں جو بھوک اور پیاس کاٹی ہے اس کا مقصد رزق بچانا نہیں ہے بلکہ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُومِن ماہِ سیام میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے آپ اپنا بجٹ دیکھ لیجئے باقی مہینوں کے نسبت ماہِ سیام میں آپ کے خراجات زیادہ ہوتے ہیں اور کوششادگی ہوتی ہے تو یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے بلکہ رزق تو بڑھ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بیس بیس گھنٹے سترہ سترہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے پیاس اور بھوک کاٹنا اس کا کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد قرآن نے بیان کیا کہ اس کے نتیجے میں تمہیں اتقا کی دولت ملے گی تمہیں تقوی کا نور نصیب ہوگا